الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواتین و حضرات میں ہوں سید محمد علی دی ایکلیکٹر کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے آج ہم اس پارے میں بات کریں گے کہ اسلامی سائیکالوجی سے مراد کیا ہے دیکھیں اسلامی سائیکالوجی سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ کوئی الہامی سائیکالوجی ہے یا یہ کوئی قرآن و حدیث کے مطابق کوئی چیز ہے دیکھیں سائیکالوجی کی فیلٹ اب پوری دنیا میں موجود ہے اور پوری دنیا میں یہ ایک طریقہ علاج ہے سائیکو تھیرپی کا اور پوری دنیا میں سائیکو تھیرپی کو ایک طریقہ علاج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے نفسیاتی مسائل کے لیے تو اب جو چیز پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے یقیناً وہ مسلم وائلڈ میں بھی استعمال ہو رہی ہے لیکن سائیکالوجی کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ اور ہمارے بہیوئر یا ہمارے عمال کے ساتھ ہے اب چونکہ مذہب کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے ہماری سوچ کے ساتھ اور ہمارے عمال کے ساتھ کیونکہ مذہب ہمیں جو کچھ ہم نے کرنا ہے اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ رہنمائی ہماری کر رہا ہے حاصل کر اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے ہم جو کرتے ہیں یا سوچتے ہیں اس میں ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری رہنمائی کر رہا ہے تو چونکہ مذہب بھی ہمیں ہمارے بہیوئر میں ہمارے عمال میں ہمیں ایک رہنمائی دے رہا ہے تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سائیکالوجی یا علم النفسیات کو بھی مذہب کی لگام دیں یا اسلام کی لگام دیں اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی ویسٹرن تھیوریسٹ یا فیلاسفر ہیں سائیکالوجی کے انہوں نے اپنی جو بھی پرسنیلٹی تھیوریس دی ہیں ہیومن بہیوئر کے بارے میں تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں اب ایک اگزیمپل کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ سیگمنٹ فرائٹ کی تھیوری میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے جو تھرپیوٹک ٹکنیکس ہیں وہ ٹھیک ہے وہ قابل عمل ہیں اور ان کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن جو اس نے پرسنیلٹی کے بارے میں تھیوری دی ہے تو یہ تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں یا اس کو درست سننے جو بھی سائیکالوجسٹ یا فیلاسفرز ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کو ابزرو کرتے ہیں اور اپنی اس ابزرویشن کے مطابق اپنی لرننگ کے مطابق اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ ایک تھیوری دیتے ہیں جو بھی وہ تھیوری دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حد تک تو درست ہو لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ تھیوری ہنڈرڈ پرسنٹ تمام انسانوں پر صادق آتی ہو یا وہ تھیوری واقعی ہیومن بہیوئر کی یا انسانی روئیوں کی اصل شکل پیش کرتی ہو تو ان کی تھیوریز میں یا ان کے نظریات میں بہت زیادہ گلتیاں ہو سکتی ہیں تو ہمیں ایسے مسلم سائیکالوجسٹ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی جو پرسنیلٹی کی تھیوریز ہیں ان کو ہم استعمال کریں ان کے نظریات کو ہم فالو کریں جو تھیرپیوٹک ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم ضرور استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ چونکہ سائیکالوجی کا تعلق بھی ہمارے عمال کے ساتھ ہے ہمارے بہیوئر کے ساتھ ہے ہماری سوچوں کے ساتھ ہے تو ہم یہاں پہ اسلام کی رہنمائی حاصل کریں اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نفسیات کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ الہامی نفسیات ہے یا الہامی سائیکالوجی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اسلامی سائیکالوجی کی جب ٹرم کو یوز کریں گے تو ہم جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ ہم اسلام کی فالو کریں گے اسلام کی حدود کو فالو کریں گے اور سائیکالوجی کی جو بھی تھیرپیوٹیک اپروچز ہیں ان کو ہم صرف اتنا استعمال کریں گے جتنا ہمیں استعمال کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے تو ہمیں اپنے کلچر میں ایک اسلامی کلچر میں ویسٹرن تھیریز کو یا ویسٹرن سائیکالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں ہمارے کلچر میں اور ان کے کلچر میں بہت فرق ہے اب ایک اگزیمپل لیں کہ اسلام کے مطابق کسرت سے رونا اللہ کے حوف سے رونا یہ ایک اچھا عمل ہے اور اس کے بارے میں متعدد حدیث موجود ہیں لیکن اگر آپ کسی ویسٹرن سائیکالوجس سے پوچھیں کہ ایک شخص مسلسل سارا دن دن میں پانچ سے دس مرتبہ روتا ہے اور وہ ایک خوف کا شکار ہے تو وہ یقیناً اس کو بولے گا کہ سائیکو پتھار ہوگی ہے اگر اب آ کے تھوڑا سا ماہرین نفسیات اس چیز کا حیال رکھتے ہیں کہ کہیں اس کے ساتھ کلچرل کوئی ریزن تو نہیں ان کے کلچر کی یا مذہب کی کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے بھی یا نہیں لیکن اگر عام حالات میں ہم کسی سے پوچھیں کہ ایک شخص بار بار دن میں پانچ سے دس مرتبہ روتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ تو اب نارمل بہیویر ہے جبکہ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بلکل نارمل انسان جس کی باقی فنکشن بلکل نارمل ہوگی اور وہ دن میں پانچ سے دس مرتبہ روتا ہے تو اس سے کوئی اس کی نفسیاتی صحت کو کوئی برا فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی باقی زندگی میں بلکل نارمل ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمیں کلچر کا بہت سارا فرق نظر آتا ہے ویسٹ کا اور اسلامی موالک کا تو یہ تو ایک اگزمپل دی اس طرح کی بہت ساری اگزمپلز ہو سکتی ہیں تو ہمیں سائیکو تھرپی میں یا سائیکالوجی میں اسلام کی راہنمائی کی ضرورت ہے اور یہ جو اسلامی سائیکالوجی کا ہم لفظ یوز کرتے ہیں یا اسلامی نفسیات کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ ہم یہاں پہ اسلام سے راہنمائی حاصل کریں گے اور اسلامی حدود کے اور اسلامی شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم تھیرپیوٹیک اپروچ کو یوز کریں گے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں جیسے ایک مثال ہے کہ ویسٹ میں جتنے بھی فلاسورز ہیں سائیکالوجی کے انہوں نے پرسنیلٹی کے مطالق کچھ تھیوریز دی ہیں یعنی ایک انشان کی جو نفسیاتی شخصیت ہوتی ہے اس کے مطالق ہر ایک نے اپنی مختلف تھیوریز دی ہیں تو میرا جیسا ہے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی پرسنیلٹی تھیوریز کو فالو کریں اب اگر ہم اسلام کی بات کریں تو الٹرنیٹ پہ اسلام نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ایک انشان کی جو پرسنیلٹی ہے وہ روح سے اور نفس سے ملکے بنتی ہے پھر نفس کی کچھ اقسام بتائی گئی ہیں روح کے مطالق کچھ لیمٹیڈ سا نالج دیا گیا ہے اسلام میں تو ہمارے لیے یہ چیز زیادہ قابل قبول ہے بجائے اس کے کہ ہم ان ویسٹرن تھیوریز یا ویسٹرن فلاسورز کی تھیوریز کو ہم فالو کریں پھر یہ تو صرف پرسنیلٹی کی حد تک بات ہے لیکن اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو ہم ایک مسلمان کے لیے سائیکو تھیرپی میں اسلام کی تعلیمات کو استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو اس کی سیچویشن کے مطابق اگر صرف ایک قرآنی آیت سنائیں یا ایک حدیث بتائیں یا اولیاء اللہ کا کوئی واقعہ بتا دیں تو اس سے اس کی سوچ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے سائیکو تھیرپی بہت زیادہ افیکٹیو ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے ہم اسلامی تعلیمات کو ایک مسلمان کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنی سائیکو تھیرپی میں اور یہ تھیرپیوٹک اپروچ مسلمانوں میں بہت کامیابی سے استعمال ہو بھی رہی ہے اور استعمال کی جانی بھی چاہیے تو مقصرن اگر ہم بات کریں تو اسلامی تھیرپی سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ویسٹرن سائیکالوجی ہے اس کو لگام دیں اسلام کی اور اس کو اسلامی حدود کے اندر استعمال کریں جو طریقہ کار ہے تھیرپیز کا اس کو اسلامی حدود کے اندر استعمال کریں جیسے ایسا نہ ہو کہ ہم بولیں کہ آپ نیٹ فلکس سے فلان فلان موویز دیکھیں یا آپ فلان فلان میوزک سنیں جب ہمارے پاس اسلام کی اپنی حدود موجود ہیں رہنمائی موجود ہے تو ہم اسی کو استعمال کریں گے تھیرپی میں اور دوسرا ہم اسلامی تعلیمات کو تھیرپی میں استعمال کریں قرآن پاک کی آیات کو احادیث کو اولیاء اللہ کے واقعات کو صحابہ قرآن مزید اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو ہم سائیکو تھیرپی میں یوز کریں جو ویسٹرن فلسفرز کی جتنی بھی تھیوریز ہیں اس میں جو پرسنیلٹی کی تھیوریز ہیں اس کو ہمیں قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف متعلقی حد تک دوست ہے ان کی جو سائیکو تھیرپیوٹک ٹیکنیکس ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور پرسنیلٹی کے بارے میں ہمارے پاس جو اسلامی تعلیمات موجود ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہیں اور بہت زیادہ اب جو اسلامی سائیکو لیجسٹ کام کر رہے ہیں وہ اسلامی پرسنیلٹی کے مطلق بھی کام کر رہے ہیں لیکن وہ بھی فائنل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسلام نے ہمیں روح کے بارے میں یا نفس کے بارے میں تفسیر سے نہیں بتائیں تو جتنی معلومات اسلام میں موجود ہیں وہ ہمارے لیے پرسنیلٹی یا شخصیت کے بارے میں جتنی معلومات موجود ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں اور ہمیں ویسٹرن فلاسفرز کی دی ہوئی پرسنیلٹی تھیوریز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ جو کلائنٹ اور تھیرپیس کا ریلیشنشپ ہے اس میں بھی ہمارے پاس جو اسلامی تعلیمات موجود ہیں ہم انہی حدود کے اندر رہتے ہوئے سائیکو تھیرپی میں تو یہ ایک مختصرن سی اس پہ میں نے بات کرنا ضروری سمجھی کہ اسلامی سائیکالوجی سے مراد الہامی سائیکالوجی نہیں ہے نہ ہی ہمیں اسلام نے واضح طور پر کوئی سائیکالوجی کی کوئی تعلیمات دی ہیں کہ اس طریقے سے اسلامی سائیکالوجی ہونی چاہیے بلکہ صرف یہ ہے کہ ایک طریقہ علاج جو استعمال ہو رہا ہے اس میں ہمیں ویسٹرن فلاسفرز کو فالو کرنے کی بجائے ہم اس میں ایک زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات کو فالو کریں گے اور جو ویسٹرن تھرپیوٹیک اپروچ ہم یوز کریں گے بھی اس میں بھی ہم اسلامی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی بہت شکریہ اللہ حافظ